یہ مسلم امت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل دینداری ہے کسی طرح بھی امت کو دینداری کی طرف لاؤ ورنہ یہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مسلمان اپنے دین سے دھیرے دھیرے بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں بظاہر تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے بظاہر بہت کچھ نظر آ رہا ہے لیکن اب حقائق کو دیکھئے حقائق کو دیکھئے ہمارے نظریات کتنے بدل گئے دین کے معاملے میں ہم کتنے لبرل ہو گئے دین کے معاملے میں کتنے آزاد ہو گئے دین کے معاملے میں جو علماء نہیں ہیں وہ خود فیصلہ کرنے لگ گئے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ان کو مفتیوں کی حاجت نہیں ہے وہ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس شخص کی بات سن کر کہ ہم ایک فیصلے یا ایک نتیجے پر پہنچے ہیں وہ نظریاتی اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے کیا حیثیت رکھتا ہے اہل حق کون ہے اہل باطل کون ہے ہمیں کچھ پتا نہیں خود ہماری اپنی عقل بھی خوب چلتی ہے اور دین کا صرف نام لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے تو ظاہری اعتبار سے ظاہری اعتبار سے یوں لگتا ہے کہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں بڑے بڑے کونفرنسز ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں مجالس میں لوگ بہت آتے ہیں اعتقاف میں لوگ بہت جمع ہوتے ہیں عمرہ حج کے لیے لوگ بہت جاتے ہیں دین کو بہت فروغ حاصل ہیں دو چیزیں آپ دیکھئے ایک چیز یہ دیکھئے کہ لوگوں کے خیالات میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے گناہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کوئی کسی کو دکھ نہیں ہوتا گناہ ہو جانے پر اللہ کی نافرمانی پر کسی کوئی دکھ نہیں ہوتا بے پردگی سے کسی کو دکھ نہیں ہوتا شادیوں میں جو خرافات ہوتے ہیں جن خرافات کے نتیجے میں کسی زمانے میں شرم سے لوگوں کے سر جھگ جاتے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا حیاء کا جنازہ نکل چکا ہے حیاء جیسی چیز بھی نہیں ہے ظاہر میں نقاب بھی ہے ظاہر میں برقہ بھی ہے سب کچھ ہے ظاہر میں مگر اگر عورتیں سامنے سے آ رہی ہوں برقہ پوش نقاب پوش مردوں کو سائٹ پہ ہٹ جانا پڑتا ہے مردوں کو ہٹنا پڑتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مردوں کو ترجیح ہویا عورتوں کو ترجیح ہویا میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہوں لیکن حیاء ہوتی ہے حیاء جیسے چھوٹا بھی جا رہا ہے بڑا بھی آ رہا ہے تو بڑے کو دیکھ کر چھوٹے ذراعے سے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں حیاء آ جاتی ہے تو عورتیں جو کہ پردہ کی چیز ہے تو عورتوں میں فطرتاً حیاء ہوتی ہے اور ہم نے نائنٹین سیونٹیز کا زمانہ دکھا کہ مشکل سے باہر کوئی نقاب میں عورت نظر آتی تھی مشکل سے کوئی بلکہ یوں سمجھے کہ کوئی نظر ہی نہیں آتی تھی نقاب میں اور ہجاب میں بھی خال خال وہی جو دیہاتوں میں رہنے والے یہاں آئے تھے انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی بنگلہ دیش سے بھی تو اڑنی اڑنی اڑتے تھے مگر سامنے سے بھی بال نظر آتے تھے کبھی پیچھے سے بھی بال نظر آتے تھے اڑنی لیکن اگر وہ عورت ہے راستے میں چل رہی ہوتی تھی اور دور سے ان کو کوئی مرد آتا ہوا نظر آتا تھا تو وہ دوسری طرف چلی جاتی تھی روڈ کروز کر گئے وہ دوسری گلی میں چلی جاتی تھی اور ادھر سے نیچے اتر جاتی تھی اچھا موسم ہو اور کوئی عورت جو ہے وہ باہر دروازے کے بس کھڑی ہو کر کے ایسے دائیں بائیں دیکھ رہی ہو باہر کے موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہو اور ذرا اس کو نظر آئے کہ کوئی مرد آ رہا ہے تو فوراں اندر دروازہ بن کر گئے یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فطری حیاء اندر تھی فطری حیاء جیسے آج بھی بہت سارے ایسے خطے آپ کو انڈیا پاکستان میں ملیں گے کہ غیر مسلموں کے دیہات میں اپنے چہرے پر بھیوں کر کے اپنی ساڑھی کھینچ لیتی تو یہ اچھی اچھی جو چیزیں اندر تھی وہ اب باقی نہیں رہی تو عقیدے کے بارے میں خیالات بدل گئی عقائد کے بارے میں اصول زوابط کے بارے میں شریع اصول کے بارے میں نظریات خیالات وہ کوئی نہیں دیکھتا ہے مسجدیں بھری ہوئی ہیں سب کو بہت اچھا لگتا ہے اہل حق کی مسجد میں جاتی تھی دائیں سے لے کر بائیں تک ہر شخص اہل حق کے نظریات پر مضبوط تھا اہل حق کے عقائد پر مضبوط تھا اب آپ اہل حق کی مسجد کے اندر جائیں گے تو آپ جب دیکھیں گے تو ہر شخص کے خیالات الگ الگ ہوں گے ہر مختلف چیزوں کے بارے میں دوسرا یہ باطن کے جو خوبیاں تھی حیاء جیسی چیزیں غیرت جیسی چیزیں محبت خیر خواہی خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کو کھلانے کا جذبہ یہ فطری یہ خیر تھی اسے کہ ہم نبوی دور کے قریب تھے نبوی دور کے جتنے قریب ہوں گے اتنی خیر خیر اور بھلائی کی چیزیں لوگوں میں زیادہ ہوں گی اور نبوی دور سے جتنے دور چلے جائیں گے آپ تو پہلی بات یہ ہے کہ خیالات اور نظریات اعتقادات بہت بدل گئے بہت بدل گئے وہ تو لوگوں سے باتچت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہم باتچت نہیں کرتے ہم نے اندر کا اکیہ حوال پتہ نہیں چلتے دوسری بات یہ ہے کہ اندر کی جو اچھے اچھے خوبیاں تھی اور تیسری بات تیسری بات یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ بچپن میں جب ہم لوگوں کو دیکھتے تھے تو وہ اتنی عبادتیں نہیں کرتے تھے بیسک علم یہ نہیں تھا تو بہت ساری عبادت کہاں کریں گے اذکار جو آج کل ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو یہ سواب ملے گا یہ پڑھیں گے یہ سواب ملے گا آج کل عبادتیں آپ کو بہت نظر آتی ہیں اس زمانے میں عبادتیں بہت کم تھیں تو عبادتوں میں ترقی اور اضافہ ہوا لیکن 1970s اور اس وقت اس وقت میں یہ 50 سال میں 40-50 سال میں نیکیوں میں جتنے پرسنٹیج کا اضافہ ہوا ہے اس سے برائیوں کے اندر کئی گناہ زیادہ اضافہ ہوا ہے تو پہلے زمانے میں اگر 5% نیکیاں ہوتی تھی تو اب ہم 20% پہ آگئے ہیں اور پہلے زمانے میں اگر 5% گناہ ہوتے تھے تو اس وقت ہم 300% گناہوں میں آگئے ہیں وہ جب ہمارے دیہات کے لوگ ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اتنا اچھا خاتمہ کیوں نصیب ہوتا ہے دیہات کے لوگوں کو ان کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس لئے کہ مکتب کی تعلیم ہی ان کی نہیں ہوئی تھی اب جب خاتمہ اتنا اچھا کہ کرمہ پڑھتے پڑھتے جاوے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اچھے اور برے خاتمے کا پورا مدار باطن کی گندگی اور صفائی پر ہے تو ان لوگوں کی زندگیوں میں گناہ نہیں تھے گیبت نہیں کرتے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے دھوکہ نہیں دیتے تھے دل میں کسی کے لئے کینہ نہیں رکھتے تھے تو ہمیں جو ہے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اپنی نسلوں کا بہت خیال رکھنا ہے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے اپنی بستی میں رہنے والوں کا خیال رکھنا ہے جہاں کہیں جاؤ بس پیار محبت سے اچھے طریقے سے جو دین کی بات کہہ سکو کہو تو یہ سارے کام ہمیں کرنا ہے مگر یہ ذہن میں میری بھائیوں بٹھا لو کیا ذہن میں بٹھا لو کہ ہماری دینی حالت اتنی اچھی نہیں ہے جتنے ہم سمجھ رہے ہیں احوال ہماری اتنے اچھے نہیں ہے جتنے ہم سمجھ رہے ہیں